بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیزان محترم میں ہوں آپ کا پروفیسر تنویر صادق چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل کو آئیکن کو دباہ بھی دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک پہنچی رہے آج کا میرا موضوع ہندوں کے چار جو بڑے طبقے ہیں برہمن خطری ویش اور شودر وہ ہے منو چھے سو قبل مسیح میں اس درتی کا ایک انتہائی انٹیلیجنس مود تھا اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں کہ اس نے یہ کیا وہ کیا یا بعض چیزیں اس نے منابکانہ اندوں کو دی لیکن اس وقت ہندو اس ملک پر خبران تھے چنانچہ وہ یقیناً اپنی درتی کا وفادار تھا اس نے اسی حساب سے چیزیں دیں تو منو نے ہندوستان میں فرقہ پرستی کی ابتدا کی تھی اس وقت آئی کیو نہیں ہوتا تھا کہ بندے کا اندازہ لگے کہ اتنا انٹیلیجنس ہے زبانی اندازہ لوگ لگاتے تھے تو منو نے کہا کہ یہ جو لوگ مختلف آپ بچے دیتے ہیں ان کا مختلف آئی کیو ہوتا ہے یا اس حساب یہ مختلف انداز سے انٹیلیجنس ہوتے ہیں چنانچہ ان کی تربیت اسی حساب سے کی جائے جتنا جتنے وہ انٹیلیجنٹ ہے ان کی ذہنی سلحیتوں اور رجانات کو دیکھتے ہوئے ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے چنانچہ بڑا سمپل تھا اس نے کہا کہ وہ شخص جس میں ذہانت ہو وہ برہمن ہے اور برہمن کا کام یہ ہے کہ وہ معاشرے کو تعلیم دے معاشرے میں لوگوں کو پڑھائے معاشرے کی قیادت کرے اور اس شخص میں سوچ ہونا آقل ہونا فہم و فراست ہونا بڑا ضروری تھا پھر دوسرا طبقہ تھا خطری وہ شخص جس میں شجاہ ہوتا ہے حمد ہے جو لڑنا جانتا ہے جو جنگ جو ہے جو ملک کی حفاظت کر سکتی وہ آپ کا خطری ہے تیسرا طبقہ اس نے کہا وہ جو ہے نا وہ وحش ہے وہ طبقہ جو منت کر سکتا ہے جو کربر کر سکتا ہے کو بھاگ دوڑ کر سکتا ہے وہ وحش ہے وہ کربر کرے ملک کے معیشت کو بہتر کرے ملک میں ایسے وسائل پیدا کرے کہ لوگ اس سے روزگار پائیں وہ وحش ہے چوتھا اور سب سے بڑا طبقہ جو تھا نا وہ شودروں کا تھا وہ کہتا ہے جس شخص میں خدمت ہو وہ شخص شودر ہے اس نے صرف خدمت کرنی ہے اس سے پہم و فراست سے کوئی تعلق نہیں جنگ سے کوئی تعلق نہیں کاروبار سے کوئی تعلق نہیں وہ شاید پیدا ہی خدمت کے لیے ہوئے اور اسے خدمت کرنی ہے چنانچہ چار تھے جو جس میں ذہان تو وہ برہمن ہے جس میں شجاہ تو وہ خطری ہے جس میں مینہ تو وہ وحش ہے اور جس میں صرف خدمت ہی خدمت ہو وہ آپ کا شودر ہے منو کے بعد کچھ عرصہ یہ تفریق چلی کہ جس کا بیٹا بہت اچھا تھا انٹیلیجنٹ تھا وہ برہمن ہو جاتا تھا کوئی مقصوص نہیں تھا لیکن بعد میں ہندو نے اسے مقصوص کر لیا کہ برہمن کا بیٹا برہمن ہی رہے گا خطری کا بیٹا خطری رہے گا ویش کا بیٹا ویش ہی رہے گا اور بیچارے شودر ان کا بیٹا جتنا مرضی انٹیلیجنٹ ہو تو اس نے شودر ہی رہنا یہ تفریق آج ہم کہتے ہیں کہ انسانیت کی بنیاد پر نہیں تھی یہ زیادتی ہے ظلم ہے لیکن یہ ظلم بعد میں ہوئے ہیں منو کا اس میں شاید کوئی قصور نہ تھا ہندووں کے بارے میں ہمارا تاثب ہے ہمارے خیالات ان کے بارے میں ہمشہ غلط ہوتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں لیکن عملی طور پر دیکھیں تو یہ تفریق ہمارے یہاں بھی ہے کون کہتا ہے کہ یہاں برہمن نہیں ہیں کون کہتا ہے یہاں خطری نہیں ہے یہاں پہ ویش نہیں ہے ہمارے سارے سیاستدان وہ برہمن ہیں یہ الیٹ کلاس ہے اپر کلاس ہے یہ وہ کلاس ہے کہ جس کے لیے کوئی قانون یا کوئی پابندی نہیں قانون تو ان کے گھر کی لونڈی ہے یہ جب چاہیں اپنی مرضی سے اسے موڑ لیتے ہیں کر لیتے ہیں یہ برہمن کلاس ہے ہماری جو ہمارے سیاستدان ہیں پھر خطری ہوتے ہیں خطری ہمارے بڑے انفلینشل ہیں جسے اسٹیبلشمنٹ کا آپ نم دیتے ہیں وہ خطریوں کی اور وہ تو کمال چیز ہیں کائی پل دیتے ہیں ملک کی جب چاہتے ہیں اور جس وقت چاہتے ہیں ان کے آگے کسی کا بس میں چلتا وہ بڑے ہیں اور یہ روایت ہے آپ دیکھیں برہمن کا بیٹا برہمن آج کسی سیاستدان کو دیکھیں اس کا بیٹا کوئی ایک عادلہ وارث سیاستدان ایسا ہوگا جس کے آگے نسل نہیں چل رہی اور نہ جس کا بیٹا دیکھیں بیٹی دیکھیں بہو دیکھیں داماد دیکھیں وہی آگے چل رہے ہیں اور وہی قابض ہو رہے ہیں سیاست پر خطریوں میں بھی دیکھیں جو بندے جہاں بیٹھے ہوتے ہیں جو نیا آنے والا ہے وہ ان کا بیٹا ہوگا داماد ہوگا یا رشتہ دار ہوگا وہ انہی میں چل رہی ہے خطری پان ویش جو کروبری لوگ ہیں بہت بڑے لوگ ہیں وہ ساتھ ساتھ ان کے ہمپلا چل رہے ہیں آپ بڑے بڑے کروبری دیکھیں جنہوں نے آج گھاڑیوں کے کار کھانے لگائے ہیں سیمٹ کے کار کھانے لگائے ہیں ٹکسٹائل انڈسٹری لگائے ہیں وہ اس ملک کے بڑے انفیلینشل ہوئے ہیں اور اس ملک میں شودر بھی ہیں میرے آپ جیسے لوگ جن کا کام صرف خدمت کرنا ہے ان کا کئی بس نہیں چلتا اصل مشکل اسی کلاس کو ہے اس ملک میں وہ انتہائی تکلیف اور گرب میں آج زندگی بزار رہے ہیں قانون اور انصاب کے تمام ضابطیں انہی کے لیے ہیں زلدت اور رسوائی انہی کی زندگی کا حصہ ہے دشتگردی کا نشانہ یہی لوگ اٹھتے ہیں آج ڈرون حملہ ہو خودکش حملہ ہو یا کسی طرح کوئی پائرنگ ہو جنازے انہی کے گھر سے اٹھتے ہیں ان کا چینہ مرنا پلکل کیڑے مکاروں کے طرح ہے اس سے زدہ ان کی کوئی حصیتیں مہنگائی نے تو ان کے سارے قسمل نکال دی ہیں ہم جو مرضی کہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے لیکن ہم منافق ہیں اسلام میں جو تفریق قتم کی گئی ہے اس پر عمل نہیں کرتے عملی طور پہ ہم میں شودر بھی ہیں برہمن بھی ہیں ہمارے ویش بھی ہیں خطری بھی ہیں اور اسی طرح ہمارا نظام چل رہا ہے دعا کریں کہ حالات بدلیں اور بہتری کی طرح ہم گمزنوں یہ طبقاتی تقسیم یہاں بھی ختم ہو اور جس طرح مغرب نے اپنے لوگوں پر قابو پا لیا ہے جمہوریت کی مدد سے ہماری طرح جمہوریت بھی نام نہ آ دیا تو ہم بھی کسی طرح اس سارے شکنجے سے آزاد ہو سکیں اور یہ شودر کلاس کے جو میری اور آپ کی کلاس ہے کچھ حالات بدل جائیں والسلام